اللہ برکاتہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے ارز کی تھی کچھ باتیں انشاءاللہ آج انہی کے تعلق سے کی جائے گی حتی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی شخصیت بھی بڑی اہم اسلام میں بڑی اہمیت آپ بھی بڑے بہادر اور جرت مند کچھ باتیں میں نے آپ کی بہادری اور جرت کے حوالے سے گرشتہ کل بتائی تھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا رسول صلی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی مدینہ بنورہ آگئے اور مدینہ میں قیام کیا اس کے بعد سب سے پہلی جنگ جنگ بدر جنگ بدر میں حتی صدیق اکبر شریک بھی تھے اور اللہ کا رسول صلی اللہ عنہ کی حفاظت کر رہے تھے سرکار کا پہرہ دے رہے تھے حتی علی کرم اللہ تعالی رجول کریم سے آپ کے دور خلافت میں حتی علی کا دور خلافت تھا اس زمانے میں کسی نے پوچھا کہ اے علی آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون تھا تو حتی علی نے فرمایا کہ ابو وقت صدیق تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے تو لگا آپ کہیں گے کہ آپ خود تھے آپ سے بڑھ کر کوئی بہادر کیسے ہو سکتا تو حتی علی رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر ہم میں سب سے زیادہ بہادر تھے اس لیے کہ چونکہ آپ جنگ بدر میں جب یعنی کہ سرکار صلی اللہ عنہ کے لئے چھپر بنایا گیا عریش بنایا گیا اور وہاں سرکار نے قیام فرمایا تو بات یہ آئی کہ سرکار کی حفاظت کون کرے گا تو تلوار لے کر سب سے پہلے صدیق اکبر کھڑے ہوئے کہ میں اللہ کے رسول کے حفاظت کروں گا یہ وہ موقع تھا حتی علی فرماتی یہ وہ موقع تھا کہ جب یعنی خوف خطرہ یہ تھا کہ دشمن کا جو نشانہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ تو ہر ایک کی کوشش ہوگی سرکار پر حملہ کرنے کی سرکار تک پہنچنے کی تو سرکار کا دفاع کرنا سرکار کی حفاظت کرنا یہ ذمہ داری بڑی اہم تھی جو صدیق اکبر نے ادا کی ہے صدیق اکبر نے اٹھائی تو برحال اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کی حفاظت کی آپ کے یعنی گرد پہرا دیا سرکار دعائیں کرتے رہے پوری رات سرکار نے دعاؤں میں گزاری سجدے میں جا کر دعائیں کرتے رہے اور صدیق اکبر تسلی دیتے رہے صدیق اکبر بار بار جاتے اللہ کے رسول کی چادر مبارک گر جاتی تو آپ اٹھا کر واپس رکھتے اور تسلی دیتے یا رسول اللہ بس کیجئے یا رسول اللہ بس کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے یا رسول اللہ بس کیجئے اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ آپ کی دعا قبل فرمائے گا یہ تسلی دیتے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بزاتے خود جانتے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جب غار سور میں تھے تو صدیق اکبر کو سرکار نے تسلی دی تھی لا تحزن من اللہ معنی اے ابو بکر گبراؤمت اللہ ہمارے ساتھ ہے یہاں صدیق اکبر سرکار کو تسلی دیتے یا رسول اللہ بس کیجئے یہ یعنی تسلی دینے کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ اتنی زیادہ دعائیں کی ضرورت نہیں ہے آپ نے دعا کر دی ہے کافی ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے ہی لیکن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت کے ساتھ دعا کی اور دعا بھی بڑی زبردست دعا کی اللہ کا رسول دعا فرما رہے تھے وہ جملے دعا کے جو کلمات تھے وہ یہ تھے اے اللہ یہ جو عصابہ یہ جو جماعت تھے تین سو تیرہ کی جماعت اے اللہ تیرہ دین انہی کے ذریعے محفوظ رہے گا انہی کے ذریعے سے آگے بڑے گا اگر یہ نہ رہے اگر یہ قتل کر دیا اگر یہ نہ رہے تو اللہ پھر تیری قیامت تک کبھی عبادت نہیں ہو سکے گی اللہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا سرکار یہ دعائیں فرماتے رہے صدیق اکبر پہلا دیتے رہے اور پھر جب جنگ بدر کا یعنی میدان میں جب صفے لگی ہے تو ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درمیان میں ہے ایک طرف عبو بکر صدیق ہے ایک طرف حت عمر ہے تو سرکار فرماتے ہیں ابو بکر یہ تمہارے پہلوں میں جبرائیل کھڑے ہیں گھوڑا گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے جبرائیل امین کھڑے ہیں ان پر بھی ہتھیار لگے ہوئے ہیں وہ بھی میدان بدر میں جنگ کے لیے آگئے ہیں ایک طرف حت میکائل بلکل تیار گھوڑا لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جنگ بدر ہوئی ہے جنگ بدر کا وہ ایک زوردار مرحلہ تھا کہ جہاں فرشتوں کو اللہ نے نازل فرمایا پہلے ایک ہزار فرشتے پھر تین ہزار پھر پانچ ہزار کی تعداد تو سامنے کفان مکہ جوہاں دو ہزار تھے صحابہ تین سو تھے لیکن اللہ نے پانچ ہزار فرشتے نازل فرما دیئے اور جب یہ پانچ ہزار فرشتے نازل ہوئے ہیں تو پھر مسلمانوں کا کام بڑا آسان ہو گیا مسلمان کسی کو مارنے جاتے اس سے پہلے اس کی گردن لڑک جاتی تھی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس میں بھی میدان بدر میں بھی بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا بڑی زبردست آپ نے جنگ کی بعد میں ایک زمانے میں جب ابھی یعنی یہ زمانہ جنگ بدر کے موقع پر ابھی آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے ایمان قبول نہیں کیا اسلام قبول نہیں کیا ہے بعد میں جب عبد الرحمن مسلمان ہو گئے تو ایک دن ایسی باتیں چل رہی تھی تو عبد الرحمن نے کہا ہے جنگ بدر میں ایسے کئی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ آپ کی گردن تھی اور میری تلوار آپ میری ذت میں تھے یعنی آپ ادھر لڑ رہے تھے میں یہاں تھا میں آپ کو دیکھ رہا تھا ایک وار کرتا آپ تو چلی جاتے لیکن باپ سمجھ کے چھوڑ دیا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تو صدیق اکبر فرماتے ہیں عبد الرحمن اے بیٹا اگر تُو میری ذت میں آیا ہوتا اگر تُو میری تلوار کی ذت میں آتا تو میں نہیں دیکھتا کہ تُو میرا بیٹا میں تو اڑا دیتا میں تو تیری گردن مار دیتا میں نہیں دیکھتا سوچتا کہ تُو میرا بیٹا ہے اس لیے کہ میں تو بس صرف یہ بات دیکھتا کہ مندہ مسلمان ہے یا نہیں ہے تو یہ حتہ وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ بھی جنگوں میں بڑے بہادر ویسے بڑے نرم دل تھے رقیق القلب تھے اور بڑے ہی یعنی کہ نرم دل اللہ نے بڑا نرم دل آتا فرمایا تھا لیکن جنگوں میں آپ بڑی بہادری سے جنگ بھی کرتے تھے رڑائی بھی کرتے تھے تمام گزوات میں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک رہے جب جنگ احد ہوئی ہے آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا جنگ احد میں صحابہ میں افرا تفریح جب وہ افواں فیلی سرکار کی وفات کی شہادت کی تو افرا تفریح مچی اور کئی مسلمان شہید ستر مسلمان شہید ہو گئے تو اس موقع پر بھی جو صحابہ سرکار کے ساتھ جمع رہے میدان احد میں ساتھ نہیں چھوڑا ان میں ابو بکر صدیق بھی تھے حد صدیق کے اکبر تھی دوسرا یہ کہ جنگ احد میں تو جمع رہے سرکار کے ساتھ ساتھ رہے لیکن دوسرے دن صبح صویرے یہ ابو سفیان یعنی کہ جنگ جیت گئے اب یہ کہ ابو سفیان نکلے ابو سفیان تب تو کافروں کا سردار تھے بعد میں مسلمان ہوئے تو وہ آگے نکلے اور آواز دے رہے ہیں اب سرکار اور صحابہ جو موجود تھے وہ یعنی جبل احد پر احد پہاڑ پر جو ہے ایک چٹان کے پیچھے سے بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے سرکار زخمی ہیں تو سب زخم صاف کیے گئے یہ سارے کام اور بیٹھے ہیں تو ابو سفیان نے آواز لگائی کہ محمد زندہ ہیں کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ نہیں تو سرکار نے کہا کوئی جواب مت دو اس کو کوئی جواب مت دو تو سارے لوگ خاموش بیٹھے رہے پھر کہا کہ ان میں کوئی ابو بکر زندہ ہے کہ ابو بکر زندہ ہے یا نہیں تو سرکار نے کہا رہنے دو کوئی جواب مت دو چھوڑو اس کو تو جواب کسی نے جواب خاموشی رہی پھر کہا عمر ہے کہ نہیں خاموشی سرکار نے کہا کچھ مت کو تو خاموش رہے تو پھر ابو سفیان نے کہا لگتا ہے سب کے سب مر گئے لگتا ہے سب کے سب ہاں مر گئے ایک بھی اب زندہ باقی نہیں بچا ہے تو ہتھ عمر سے رہا نہیں گیا جب انہوں نے یہ کہا تو ہتھ عمر سے رہا نہیں گیا تو جلدی سے کھڑے ہوئے کہا کہ ابو سفیان تیری موت کے لیے بھی ہم زندہ ہیں حضور بھی ہیں ابو بکر بھی ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوں اور اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ آج کا دن جو نا وہ ویسے جنگ جو ہے وہ ڈول کی طرح ہے کبھی ہم پانی لے لیتے ہیں اور آج کا دن جو نے ہمارا دن تھا آج ہماری فتح ہوئی ہے اور یعنی کہ انہوں نے ابو سفیان نے کہا کہ لاترعزہ بلند و بالہ ہے ہمارے لیے تو لاترعزہ یہ موتوں کے نام ہیں مرتیوں کے نام ہیں تو ہمارے لیے تو لاترعزہ ہے تمہارا تو کوئی نہیں تو سرکان نے کہا اس کو جواب دو تو صحابہ نے اس کیا رسول اللہ کیا جواب دے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہیں جواب دو کہ اللہ ہمارا مولا ہے اللہ ہمارا مددگار ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے تمہارا کوئی نہیں ہے اللہ تمہارا نہیں ہے ہمارے لیے تو اللہ مددگار ہے برہن انہیں جواب دیا گیا یہ واپس لوٹے احد سے چلے گئے سرکار مہین پر قیام فرماتے ہیں اس کے بعد آپ بھی ربانہ ہوئے مدینہ پہنچیں صبح صویرے خبر ملی کہ ابو سفیان واپس جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ ہے ہمراہ الاسد وہاں پر کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ بھئی جب جیت گئے ہو اور ان کا بڑا نقصان کیا تو پھر مدینہ پر حملہ کر دیتے تو مدینہ سے سارا کہ سب نیست و نابط ہو جاتے مدینہ فتح ہو جاتا واپس کیوں لوٹ گئے تو ابو سفیان نے کہا بات اٹھئے چلو سب جمع ہو جائے واپس سے تیاری کرو تو اب واپس جمع ہوئے واپس تیاری کرنے لگے سارا سامان کھانے پینے کے اور سارا سامان تیار کر دیا اور یہ یعنی ارادہ تھا کہ واپس مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے نکلیں گے صبح صبر سرکار کو خبر ملی سرکار نے اعلان فرما کون ہے جو مقام حمرار اثر تک کفر مشرقین کا پیچھا کرے اور وہ آئیں اس سے پہلے ان کے سامنے پہنچ جائے ان سے جنگ کرنے کے لئے تو ستر صحابہ سیونٹی ستر صحابہ کھڑے ہوئے ان میں بھی ابو بکر بھی تھے ان میں ابو بکر صدیق بھی تھے آپ بھی کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول بھی تھے ابو بکر صدیق ہتھ عمر ہتھ علی ہتھ زبر ابن عوام یہ سب تھے لیکن بات یہ کہ ابھی تذکرہ ہے صدیق اکبر کا تو صدیق اکبر بھی کھڑے ہو گئے کہ ہاں میں بھی حاصل ہوں میں بھی چلتا ہوں تو اللہ کے رسول کے ساتھ آپ وہاں بھی پہنچے اور پھر ظاہر سے میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ مقام حمروڑ اسد پر پہنچے ہیں یہ ستر صحابہ سرکار کی سرکردگی میں آ رہے تھے کفار مکہ بس یہ دیکھ کر کہ کیسے لوگ ہیں جندات ہیں یہ کیسے لوگ ہیں کل تو زخمی تھے غم پر غم ملے تھے کل تو ٹوٹ گئے تھے وہ آن صبح صبح نکل بھی آئے ہیں وہ بھی جنگ کرنے کے لئے دوڑے چلے آئے ہیں یہ دیکھ کر ہی وہ سب سارا سامان چھوڑ کر بھاگے مسلمان وہاں پہنچے سرکار نے فرمایا اب ان کا پیچھا نہیں کرنا بھاگنے تو ان کو سارا سامان سمیٹا سمیٹ کر مدینہ پہنچ گئے تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حتی صدیق اکبر بڑی بہادری اور جمع مردی کے ساتھ ہمیشہ آپ کھڑے رہے اس کے بعد جنگ خندق ہو چاہے فتح مکہ ہو گزوے ہنین طبوک ہر گزوے میں اللہ کے رسول کے ساتھ سرکار جب مرض وفات میں ہیں اپنے حجرے میں حجرے آئیشہ صدیقہ میں ہیں اور سرکار بہت زیادہ بیمار ہیں اٹھ بھی نہیں سکتے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تو سرکار نے فرمایا حتی آئیشہ صدیقہ سے کہ تمہارے والد ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دیں سارے صحابہ بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں کہ بھی سرکار آئیں گے نماز پڑھانے ابھی آئیں گے سرکار نے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں تو حجرے آئیشہ صدیقہ یا رسول اللہ آپ کو تو پتا ہے میرے والد کتنے نرم دل ہیں وہ آپ کے مسلحے پر کھڑے ہوں گے تو رو دیں گے یا رسول اللہ میں کسی اور کو بول دوں عمر سے کہہ دوں کسی اور سے کہہ دوں سرکار نے کہا نہیں ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا ہے حجرے آئیشہ صدیقہ وہ بہت نرم دل ہیں نہیں پڑھا پائیں گے سرکار کا کہنا ہے تو پھر حطہ وقت صدیق آگے پڑھے اور آپ نے نماز پڑھائی اور آپ نے نماز پڑھائی سترہ نمازیں سرکار باحیات ہیں اور اپنے حجرے میں ہیں اور حطہ صدیق اکبر نے آپ کے مسلحے پر سترہ نمازیں پڑھائی ہیں تو نماز یعنی کہ آپ نے پڑھا لی جب سرکار کی وفات ہوئی تو پھر اب یہ مقام اور مرہنہ تو یہ تھا کہ بڑے نرم دل تھے تو آپ آپ سرکار کے دوست تھے بہت پہلے سے جوانی سے دوستی تھی دونوں میں اور بڑے گہرے یعنی دوستانہ تعلقات تھے بڑی قریبی رشتہ داری بھی تھی اور ساتھی ساتھ یاری غار ہیں ہمیشہ سرکار کے ساتھ رہے ہیں بڑی محبت عشق و محبت کا بڑا پاکیزہ مضبوط رشتہ بھی تھا ہونا تو یہ چاہیے جو نرم دل ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ روتا ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ صدیق اکبر سب سے زیادہ روتے سرکار کی وفات پر لیکن حال یہ ہوا کہ جب صدیق اکبر اپنے گھر میں ہے آپ کو پتا چلا کہ سرکار کی وفات ہو گئی تو آئے ہیں اور آئے ڈائریکٹ مسجد عبوی میں داخل ہوئے سارے صاحبہ پوری مسجد بھری ہوئے صاحبہ سے حنت عثمان کا حال یہ ہے کہ وہ چکر لگا رہے ہیں ادھر سے ادھر ایسے چکر لگا رہے ہیں بے ہوش ہو کر گرتے ہیں لوگ انہیں پانی چھڑک کر اٹھاتے ہیں تھوڑا ہوش میں آتے ہیں پھر واپس چکر لگانا شروع کرتے ہیں پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں بس یہ سوچ سوچ کر کے سرکار کی وفات ہو گئی حتی عثمان غریب بار بار بے ہوش ہو کر گر رہے ہیں حتی عمر تلوان لے کر ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں ادھر ادھر چر رہے ہیں یعنی بلکل غصے میں کہہ رہے ہیں خبردار اگر کسی نے کہا کہ حضور کی وفات ہو گئی تو کار دوں گا خبردار ہو ہی نہیں سکتا یہ گرم ہے بلکل اگر جنال میں ہے اور انہیں یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ سرکار کی وفات ہو گئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار کی وفات ہو گئی تو یہ سارے حالات ہیں صدیق اکبر ڈائریکٹ مسجد ربی میں داخل ہوئے حجر آئیشہ میں اس لئے کہ بیٹی ہے سرکار تھے اور آپ کی بیٹی دوسرا کوئی جان نہیں سکتا تھا لیکن حضور صدیق جا سکتے آپ داخل ہوئے اور جب اندر گئے تو آپ نے سرکار پیشانی پر بوسا لیا اور اس کے بعد پھر خطاب کر کے کہا اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم سب مل کر اپنی جان قربان کر کے بھی آپ کو بچا سکتے تو ہم اپنی جان قربان کر کے آپ کو بچا لیتے لیکن اللہ کی تقدیر کیا گیا تو کسی کی کوئی نہیں چلتی اس کے بعد جو ہے آپ باہر تشریف لائیں حجرہ سے نکلے دیکھا مسجد کا حال بالکل ایک دم بے حال ہے سارے لوگ رو رہے ہیں سب کی حالت خراب ہے حت اسمانی دنی بے ہوش ہوتے جا رہے ہیں حت عمر جلال میں درودہ دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں تلوال لے کر خبردار کسی نے کہا اب حت علی کا حال برا ہے تو صدیق ایک بے ڈائریکٹ ممبر پر چڑھے اور ممبر پر چڑھ کر آپ نے کہا سارے لوگ خاموش ہو جائیں بیٹھ جائیں سارے لوگ بیٹھ جائیں تو سارے لوگ بیٹھ جائیں یعنی کہ بلکل خاموشی صدیق ایک بر کو دیکھنے لگے تو حت عمر وہی چکر لگا رہے ہیں تلوال لے کر خبردار کسی نے کہا تو حت و بکر کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ نہیں بیٹھوں گا بیٹھ جاؤ کہ نہیں بیٹھوں گا شروع ہو گئے خدبہ دینا خدبہ دیا اور خدبے میں پھر آپ نے تقریر فرمائی اور بڑی زبدست تقریر آپ نے قرآن کی آیت پڑی آپ نے کہا کہ سنو اے لوگو سنو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد کی وفات ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات ہو چکی ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ حی و قیوم ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهُ الرَّسُولُ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول تھے محمد تو اللہ کے رسول تھے اور جتنے بھی آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئیں وہ بھی آئیں اور چلے گئے تو ان کو بھی ایک دن جانا ہی تھا انہیں بھی ایک دن جانا تھا کہتے ہیں جب آپ نے یہ آیت پڑھی ہے تو سارے لوگوں کو ہوش آیا رہے ہاں یا قرآن میں تو یہ آیت پہلے سے موجود ہے حت عمر اب تھنڈے ہو گئے ان کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ اب بیٹھ گئے چھپو کر بیٹھ گئے صحیح بات ہے صحیح ہے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئیں ہیں تین سو تیلہ رسول آئے اور وفات پا گئے آپ کو بھی تو جانا ہی تھا ایک دن دنیا چھوڑ کر آپ چلے گئے ہاں صحیح بات ہے جا سکتے ہیں اور گئے تو اب یعنی کہ خاموشی سے بیٹھ گئے بعد میں صحبہ بیان کرتے ہیں کہ جب سرکار کی وفات کی خبر سنی ہو تو ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہم کیا کریں لیکن جب حت عمر ابت صدیق نے یہ قرآن کی آیت پڑھی کمزوری صدیق اکبر دکھا سکتے تھے لیکن سب سے زیادہ بہادری اور ہمت سے صدیق اکبر نے کام لیا ہے اور صرف اپنے آپ کو نہیں سبھالا تمام صحابہ کو سبھال لیا ہے سارے صحابہ کو آپ نے سبھال لیا اور ہمت دی ہے اور اس کے بعد اب جیسے سرکار کی وفات ہوئی تین دن تک سرکار کی یعنی کہ جنازہ رکھا رہا حجرِ عائشہ میں اندر ہی رکھا رہا اور لوگ آتے ایک ایک دو دو جاتے اور جا کر یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے واپس آتے اندر جاتے دعا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے واپس آتے تو اس طرح یعنی کہ یہ آتے جاتے رہے آتے جاتے رہے تین دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا اسی درمیان خلافت کا مسئلہ پیش آیا تو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ حت عمر جلدی سے آگے بڑھے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا کہا کہ میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو برحال اس طرح پھر جب حت عمر نے بیعت کی سارے لوگوں نے کہا ابو بکر خلیفہ بند تھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہم سب راضی ہیں سب نے بیعت کر لی تو ابو بکر صدیق کی خلافت تیہ ہو گئی آپ خلیفہ ہوئے تو کچھ یعنی کہ حالات ایسے پیدا ہونے لگے سرکار کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا کچھ لوگوں نے یعنی کہ مسلمہ کا عذاب تھا اسود انسی تھا اور بھی اس طرح کے کچھ لوگ نے جنہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے کہ ہم نبی ہیں ہم پر وہی نازل ہوتی ہے ہم نبی ہم پر وہی نازل ہوتی ہے تو حتہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں آخری آخری دنوں میں سرکان نے ایک لشکر تیار کیا تھا حتہ زید بن حارسہ کی وفات ہو چکی شہید ہو چکے حتہ عسامہ ابن زید زید بن حارسہ کے بیٹے حضرت عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو امیر بنایا تھا اور انہیں امیر بنا کر لشکر روانہ کیا تھا کہ تم لوگ جاؤ فنا جگہ جنگ کے لئے آپ نے روانہ کیا اب یعنی کہ وہ بھی ایک الگ واقعہ ہے لیکن ابھی فیلحال اختصار کے ساتھ یہ کہ آپ نے روانہ کر دیا تھا لشکر کو اور یہ لوگ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ پتا چلا کے سرکار کے وفات ہو گئی تو یہ لوگ رک گئے اور پھر واپس آ گئے اب جب یعنی کہ سارے معاملات تیہ ہو گئے خلافت کا معاملات تیہ ہو گیا سرکار کی نماز جنازہ اور اس کے بعد آپ کا دفن وغیرہ کا انتظام ہو گیا مزار تیار ہو گیا قبر میں آپ کو دفن کر دیا گیا اب اس کے بعد جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی لوگ صحابہ نے مشورہ کیا کہ اب جو وہ اسامہ ابن زید کا جو لشکر ہے اس کو روانہ نہ کیا جائے اب رہنے دیا جائے اس لئے کہ منکرین زکاة کا مسئلہ ہے اور جو مرتد ہو گئے اسلام سے پھر گئے ان کا مسئلہ ہے جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کا مسئلہ تو بہت ضرورت ہے لوگوں کی بڑی ضرورت ہے مدینہ کی بھی حفاظت کرنی ہے تو انہیں روک لیا جائے تو صدیق اکبر نے اس وقت بڑا تاریخی اور بڑا پیارا جواب دیا تھا آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے اس لشکر کو روانہ کیا تو میں روانہ کر کے رہوں گا یہ لشکر جہاں سرکان نے بھیجا تا وہاں جا کر رہے گا اگرچہ یہاں میرے سوا مدینہ میں میرے سوا کوئی نہ بچے اور مدینہ کے کتے میری لاش نوچ نوچ کر کھا جائے تب بھی مجھے پروانی لیکن لشکر تو روانہ ہو کر رہے گا یہاں کی یہ پروانی لشکر تو جائے گا اس لئے کہ رسول اللہ نے اسے روانہ کر دیا تھا تو صدیق اکبر نے لشکر روانہ کر دیا باقی جو بچے تو کچھ لوگوں کو یمامہ بھیجا یعنی منکرین زکاة سے مقابلے کے لئے بھیجا تو یہ ساری جنگیں شروع ہو گئی اور اس کے بعد یعنی کہ مسلمہ کے عذاب کو بھی قتل کیا گیا منکرین زکاة سے بھی جنگ ہوئی تو ہر ایک معاملے میں منکرین زکاة سے بھی جنگ کے معاملے میں ہتھ عمر کی رائیہ تھی ہتھ عمر بیسے بڑے جلالی اور صدیق اکبر نرم دیل لیکن یہاں معاملہ یہ کہ جب بات آئی صدیق اکبر نے ایک لشکر تیار کیا کہ فراں قبیلے والوں نے زکاة دینے سے انکار کیا ان سے یعنی کہ جہاد کرنا ہے تو ہتھ عمر کہتے ہیں اے امر المومنین اے ابو بکر آپ ان کے خلاف کیسے جہاد کریں گے آپ ان کے خلاف کیسے جنگ کریں گے وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو مسلمان ہیں ان سے کیسے جنگ کریں گے صدیق اکبر نے کہا کہ اگر وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر جوتے کی رسی جوتہ جسے بانتے ہیں اسے تسمہ کہتے ہیں تو جوتے کی باننے کی جوتہ باننے کی رسی تسمہ اگر وہ سرکار کے زمانے میں ایک تسمہ زکاة میں دیتے تھے اگر وہ بھی اگر نہیں دیں گے تب بھی میں ان سے جنگ کروں گا اس لئے کہ جیسے نماز فرض ہے ویسے زکاة بھی فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے ویسے زکاة بھی فرض ہے تو جیسے نماز نہ پڑے تو قتل کر دیا جائے ویسے ہی اگر وہ زکاة نہیں دے گا تو اسے بھی قتل کیا جائے گا تو اگر وہ ایک جوتے باننے کی رسی بھی اگر نہیں دے گا تو میں اسے جنگ کروں گا تو فرحت و عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا کہ نہیں واقعی ابو بکر صدیق حق پر ہے تو یہ جو ہے جنگیں بھی ہوئی فتح بھی ہوئی اور جتنے بھی فتنیں تھیں انہیں صدیق اکبر کے دور میں دبا دیا گیا اس کے بعد صدیق اکبر ہی کے دور میں ایرانک کا بہت سا علاقہ ملک شام کا بہت سا علاقہ فتح ہوا اور اس کے بعد دو سال پانچ مہینے دو سال پانچ مہینہ خلافت کے بعد حد و بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری سے اپنی زندگی پوری زندگی گزاری ہے اور ہمیشہ اسلام کے لیے جیئے اسلام ہی کے لیے آپ نے پوری زندگی وقف کر دی تھی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی تھی آپ کا ہر کام بہادری اور جرد بھرا ہوا کرتا تھا جیسے کہ وہ واقعہ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ حد عمر آدھا سامان لے کر آگئے گھر کا میں نے واقعہ بیان کیا اور حد عمر صدیق پورا گھر کا سامان لے کر آگئے اور سرکان نے پوچھا اپنے گھروانوں کے لیے کیا چھوڑا تو صدیق اکبر ارز کرتے ہیں میں نے اپنے گھر میں اپنے گھروانوں کے لیے اللہ و رسول کو چھوڑا ہے باقی سب اٹھانا ہے صرف اللہ و رسول کو اپنے گھروانوں کے لیے چھوڑا ہے تو یہ گھر کا سارا سامان جو کچھ گھر میں ہو وہ اٹھا لانا یہ بھی بہادری کا کام ہے یہ بھی ہمت اور جرد کا کام ہے یہ بھی بہادری ہے آج ہم سے پورا گھر تو کیا نکلے ہم سے آدھا گھر بھی کیا نکلے ہم سے تو جیب سے ایک نوٹ نہیں نکلتی ہے یہ یعنی کہ جب پیٹی گھومتی ہے جمعہ کے لئے تو جب میں کہتا ہوں کبھی اعلان بھئی ہر کوئی دے تو دینے والے دیتے ہیں اور چندہ بھی اچھا خاص ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے جمعہ سے بڑھ جاتا ہے لیکن پھر بھی بعد میں کچھ لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مولانا بس مانگ مانگ کرتے ہیں مولانا بس ان کو پیسہ دیکھتا ہے بھئی اللہ کے گھر کے لئے اللہ کے گھر کے لئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بہادری اور جرت دکھائی ہے کہ آپ کا اپنا سب کچھ اسلام کے لئے قربان کر دیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفات ہوئی تو آپ نے وسیعت کی تھی ہتھ عائشہ صدیقہ سے یا ہتھ عمر سے کہ پہلے تو خلافت یعنی خلیفہ بنایا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے ہتھ عمر خلیفہ ہوں گے اور اس کے بعد ہتھ عمر کو وسیعت کی کہ جب میری وفات ہو جائے تو روز رسول کے سامنے میرا جنازہ رکھنا اور رسول اللہ سے اجازت لینا کہ آپ کا دوست آپ کے پہلوں میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے اگر سرکار اجازت دے دیں تو پھر مجھے دفن کرنا ورنہ جنت البقیام قبرستان میں دفن کر دینا تو باقیہ آپ کا جنازہ رکھا گیا اور تاریخ کی اور صیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کا دوست یار غار آپ کا حبیب آپ کے پہلوں میں یعنی کہ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے تو کہتے ہیں دروازے بند تھے وہ دروازے کھل گئے بعض روازوں میں آتا ہے کہ آواز بھی آئیں کہ حبیب کو یعنی میرے یار غار میرے دوست میرے حبیب کو میرے پاس میرے پہلوں میں دفن کر دو تو برحال صدیق اکبر کو سرکار کے پہلوں میں دفن کیا گیا آج بھی اور قیامت تک سرکار کے پہلوں میں رہیں گے ابو بکر صدیق کے پہلوں میں حت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں اور روانتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے مسجد نبوی میں داخل ہوئے اس حال میں کہ ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ تھا اور ایسے داخل ہوئے اور سرکار نے فرمایا کہ ہم یعنی جیسے میں بھی داخل ہوا ہوں ایسے ہی ہم قبر سے اٹھائے جائیں گے اور ایسے ہی ہم میگان قیامت میں بھی آئیں گے اور ایسے ہی ہم جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے تو بہرحال یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی پوری زندگی بہادری اور جرت یعنی کے نام ہے بہادری اور جرت سے آپ نے گزاری ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کی قبر مبارک پر رحمت و نور کی بارشوں کا نزل فرمائے آپ کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ